بہت عجیب معاملہ آپ نے جو love for the sake of Allah سبحانہ اللہ کی بات کی اللہ کیلئے محبت اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سے مزید آپ ایکسپلین کریں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی انسان سے انسان محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کیلئے کرنا چاہتا ہے کہ یار میں یہ وہ شخص ہے میں اس حدیث کا مستاق بن جاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ ساتھ لوگوں کو اللہ کی عرش کا سائے ملے گا ان میں سے ایک ہے جو اللہ کیلئے آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ کیلئے ملتے ہیں اللہ کیلئے لدہ ہوتے ہیں but the confusion comes here but اس سے تو مجھے کام بھی پڑتا ہے محبت میں اللہ کیلئے کرنا چاہتا ہوں but since ہم colleagues ہیں since اسے کام بھی پڑتا ہے اسے کام کے لئے جانا ہی پڑتا ہے تو how to balance the equation کیسے اس کو خالص رکھیں کہ نہیں واقعی اللہ کیلئے محبت ہے اور اللہ کی محبت اس سے بھی جسے کام پڑتا ہو لیکن اسے میں اللہ کیلئے محبت کر سکتا ہوں تو ضروری نہیں کہ اسی سے محبت کروں اللہ کی رضا کے لئے جسے ہمارا کوئی کام کے تعلق نہیں ہے تو اس کو ذرا please call کے بعد سبحان اللہ یہ جو تعلق ہے نا یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے اگر ہمارا تعلق اگر ہمیں deep relationship نصیب نہ ہو خاص طور پر اپنی family کے اندر family کے لوگوں سے تو ہم ایک نفسیاتی صحت پر کھڑا رہنا ہمارے لئے آسان بات نہیں ہوتی اور بیوی کے ساتھ والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ایک بہت deep بہت strong bonding ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس میں جو اہم بات ہے اللہ سے تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب اپنی کوئی ضرورت اپنی کوئی بات نہیں کریں گے مطلب انسان کی ضرورت ہوتی ہے اپنا کوئی غم کسی کو بتائے اپنی کسی پرابلم کو شیئر کریں کسی سے گلے لگیں کسی کو کسی سے ہمیں پیار ملے کوئی ہمیں سنے کوئی ہماری کسی کے ساتھ ہم بیٹھیں تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شہر سے اپنا کوئی پرابلم شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مطلب آپ کو تو اللہ سے کرنا تھا تو بیوی سے کیوں گا شیئر کر رہے ہیں تو بیوی سے شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی شورا بینہ ہوں اس کا بھی حکم ہے اب بیوی سے اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے یہ دلوں کو اور کھولتی ہے اور اس سے محبت اور پیدا ہوتی ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے محبت دو بڑے نتائج پیدا کرتی ہے ایک تو یہ کہ کاؤز جو ہے بندگی کی جو سپرٹ ہے وہ سب سائیڈ نہیں ہوتی اس بندے سے تعلق کے نتیجے میں بلکہ اس کے اندر ایک فیسلیٹیشن ہوتی ہے ہمارا جو ایک گریٹر کاؤز ہے جو بندگی کا پروجیکٹ ہے جو اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہیں وہ بھولنے نہیں دیتا اور وہ مشن جو ہے اس مشن کے اندر یہ میرا ایک کمپینین اور میرا ایک سپورٹ سسٹم ہے جو میرے پاس آویلیبل ہے دوسری بات یہ کہ جو سبر اور شکر والی بات ہے وہ تعلق جس کے اندر مجھے سبر اور شکر آسان ہو گیا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کی ایک بہت پریکٹیکل مثال ہے اگر یعنی جس تعلق میں میرے لیے ناشکری پیدا ہو گئی ہے یعنی مجھے شکایتیں زیادہ ہیں شکر ہے نہیں شکر جو ہے وہ شکایت شکایت کا نہ ہونا ہے تو شکری کے نتیجے میں جو پوزیسف فیلنگ ہے کہ بیوی میری مالک بنے ہوئے ہیں یا جیسے وہ ایک رول کر رہے ہیں شکر کے نتیجے میں وہ جذبہ بھی کمزور پڑتا ہے آجزی پیدا ہوتی ہے یا بیوی جو ہے وہ بہت پوزیسف ہے یا اولاد کے لیے ہم جیسے دیکھیں ہم اولاد کے مالک نہیں ہیں ہم اولاد کے امین ہیں اور مالک کی سائی کی کچھ اور ہوتی ہے امین کی سائی کی کچھ اور ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ بھی اللہ نے ایک ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ بیوی اور جو بھی ہمارے گھر میں رشتے ہیں وہ ایک اللہ کی انامات ہیں بہت بڑی نعمت ہے تو کا ایک اور کرائٹیریہ بھی بڑا زبردست ہے بہت سے ہزبنڈز جو ہیں نا وہ میں دیکھتا ہوں کبھی کوئی گھر وڑ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر تو وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو نہ پتا لگے اور میری بیوی مجھ سے یہ سوال کرے گی یا بیوی اگر کوئی گھر وڑ کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے کوئی فرض کیجئے یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے شہر کو کیا جواب دوں گی یا میرے مطلب میرے شہر مجھ سے پوچھیں گے انہیں نہ پتا لگے اور وہ یوچولی ہائٹ کر رہی ہوتی ہے یا شہر بھی ہائٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کے لئے محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اس کی بابت مجھ سے کیا سوال کیا جائے گا یعنی شہر یہ سوچے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ اگر میری بی بی کو پتا چل گیا تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گی تو اسے تو کچھ پتا لگے گا کچھ نہیں پتا لگے گا اور آپ اسی طرح ڈرتے رہیں گے تو یہ تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی لیکن اگر یہ سینس آف اکاؤنٹیبیلٹی ہے کہ اللہ مجھ سے ان کے حوالے سے کیا سوال کرے گا کہ میں نے ان کے حقوق پورے کیے میں نے ان کے ساتھ صحیح رہا اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور انہیں بھی دیکھ رہا ہے اور بی بی بھی یہ دیکھتی ہے یعنی جو سینس آف اکاؤنٹیبیلٹی جس محبت کے اندر زندہ رہے تو وہ محبت اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی کوئی نیٹ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے ایک دوسرے کے لیے اپنی نیٹس پوری کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا بنا لیں ایک دوسرے کو اپنی ضرورت سے بڑھ کر مطلب ہم یعنی یہ بہت آگے کی چیز ہے مطلب زندگی مطلب زندگی بیوی کے لیے نہیں ملی ہے زندگی جس مقصد کے لیے ملی ہے اس میں آپ کی مدد کے لیے آپ کو بیوی ملی ہے تو بیوی آپ کی شریک حیات ہے مقصد حیات نہیں ہے بیوی اچھے لائف پارٹنر کے ساتھ ہونا ایک بہت بڑا بہت بڑی بلیس آکے سوال پہنچے تاہاں بھی وہ شادی کرنی ہے آپ میں نے کہا میری جان تیرا لائف کا سب سے امپورٹن ڈسین یہ بھلا ہے کہ تُو شادی کہاں کہہ رہا ہے اگر اچھی بیوی مل گئی کائنات کے سب سے بڑی نعمت ہے حدیث کے مطابق اور تیری لائف بن جائے گی لیکن اگر تجھے تُو نے جلد بازی اس طرح سکی کہ اپنی پروپر ریکی نہ کی یا مشرع کے بغیر نہ کیا اور پھز گیا تو پھر تیری لائف جہنم بن جائے گی تو اس معاملے میں تو ہم لوگ نا انفرچنٹلی میٹیریلی ریچ ہوتے جا رہے ہیں لیکن سوشل پوورٹی کا شکار ہے جس میں ہمارا جو لوگوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے ختم سے ہوتے جا رہے ہیں انفرچنٹلی اس سلسلے میں بات کروں گا کہ جو رشداروں میں سے تعلقات ہیں ہم شاید کسی رشدار جب تک کام نہیں بڑے گا ہم ملاقات نہیں کرتے واقعی یہ بات صحیح ہے کہ کتنا ہم ایک دوسرے کو وزٹ کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں پوچھتے ہیں اور اویلیبل ہوتے ہیں اگر ان کی لائف میں کوئی ان کو ضرورت پڑے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال بھی ایسا ہے کہ اگر اس کی اس کا حساب ہو گیا تو مطلب میں بھی نہیں بچ سکتا مطلب بہت مشکل سوال ہے اللہ تعالیٰ شیطان بھی اس پر وصفہ دیتا ہے کہ یا تو جا کے ملو یہ کال بلے بات کرنا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بندہ نہ مل پاتے ہیں نہ پھر کال چکے نا وہ کر پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دور ہے ان سے کم از کم کال ہی بندہ کر لے اس سے میں آپ ایک مثال دیتا ہوں میرا ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بلکہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ سالوں پہلے تو اس میں ایک شخص میرے پاس آگے کھڑا ہو گیا انون کہ جب تک آپ نہیں جائیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا وہ جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس کی صرف پریزنس ہی نا ساتھ ایک مجھے حوصلہ دے کہ میں اکیلنا نہیں ہوں سبھانے اس میں آکے کافی ہیلپ کیوں اس نے میری لیکن کوئی ساتھ کھڑا ہونا ہے کسی کی کال آ جائے یہ انسان کو جو تنہائی ہے تنہائی کا جو احساس ہے یہ بڑا ایک ویرڈ سوال ایک بڑا لونی نیس کا احساس بڑا برا احساس ہے تو اگر بس آپ اتنا ہی کر لیں کہ یار کوئی بیمار ہے آپ سے کال کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی کام ہوتا بتائیے گا یہ اس کی بیماری پرابلی میں سمجھتا ہوں کہ اعادت میں بھی آ جائے گا یہ تو شیطان کے اس حساس سے بچیں کہ میں جب تک جاؤں نہ یا کیک نہ لے کے جاؤں یا فلا بوکی نہ لے کے جاؤں تب تک نہیں تو انشاءاللہ پول ہی کر لیا جائے تو میرے خیال میں والتو یہ بڑا بیئر منیموم کرائیٹیریے بھی شاید مشکل سے ہے لیکن یہ ہے کہ at least just to begin with صحیح بات مطلب جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں جو فوری طور پر کر سکتے ہیں وہ تو کریں یہ بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ آسان کرے صحیح بات ایک چیز ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا جذبہ ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہے اور اس وجہ سے ہم کسی اور ہماری اپنی بھی نیڈ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو اور فیملی میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں بچوں سے یا بیوی سے یا شوہر سے تو یہ ایک نیچرلی ہمارے اندر اللہ نے یہ ہمیں ڈیزائن کیا لیکن ایک چیز ہے حکمت محبت حکمت محبت یہ ہے کہ میرے محبوب کی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز بڑھنے نہ پائیں اور حکمت محبت یہ ہے کہ میری میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں حکمت محبت یہ ہے آداب محبت یہ ہے کہ میں اس کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کروں حکمت محبت یہ ہے کہ میری ایکسپیکٹیشنز میری ایکسپیکٹیشنز کا دباؤ اس پہ محسوس نہ ہو اس کی ایکسپیکٹیشنز میری وجہ سے بڑھنے نہ پائیں مطلب ہم بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اس دفعہ چھٹی آئیں گی تو یہ کریں گے وقت آیا تو پتہ لگا آپ نے ایکسپیکٹیشنز جتنی ڈیولپ کی تھی اس کا دس فیصد یا بیس فیصد آپ نے پورا کیا تو اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ہم اولاد کے ساتھ بھی کرتے ہیں اناؤنسمنٹس کرنا کمٹمنٹس کرنا پہلے سے بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑے بڑے مطلب یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں برا گفت وہ ہے جس کی سامنے والا ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے ہیں اور جس کے نہ ملنے پہ وہ ناراض ہو رہا ہے مطلب یہ سب سے یعنی جس دن وہ گفت مطلب اس دن تو بالکل نہیں دیں آپ اس دن یہی سرپرائز دیں یا مطلب کوئی حکمت کے ساتھ آپ کریں لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہ کہوں حکمت محبت یہ ہے کہ مجھے اپنے یعنی جس انسان سے مجھے محبت ہے اس کو خوش کرنے کے لیے مجھے پیسہ خرج کیے بغیر میں اسے خوش کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا پیسہ خرج کر کے بھی خوش کریں اس کو چیزیں بھی دیں اس کو کوئی چیز بھی دیں اس پر خرچہ بھی کریں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن کیا اس کے بغیر بھی مجھے خوش کرنا آتا ہے کیا میری پریزنس میرا ٹائم دینا میرا اس کو سننا ہمارا ایک ساتھ وقت گزارنا شیرنگ کرنا یا کچھ کھیلنا اس سے کیا یہ بھی کوئی اچھا مطلب کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور جو ہم حکمت محبت کی میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اگر توفہ دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہونی چاہیے کہ برینڈز کون سے ہیں اور پیسے کتنے ہیں اس کے بلکہ اس کے لیے یہ بات اہم ہونی چاہیے کہ آپ نے پسند کیا ہے اور آپ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں اس کے اندر جو اپنائیت کی بات ہے اور اس میں جو محبت اور خلوص کی بات ہے وہ فیل ہونی چاہیے اور وہ سرپرائز ہو تو زیادہ بہتر ہے مطلب بالکل سرپرائز بہتر بات ہے بہتر بات ہے کیونکہ اور جیسے میں تو اکثر کہتا ہوں جو لڑکے نینی شادی کرتے ہیں سلام بھی یہ تو اپنی کنورسیشنز میں ایکٹیو لسنر بنو اور ان کی بھی بات نوٹس کرو کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہاں پس سے مجھے گلگاپے بڑے پسند ہے اور وہ بات کونٹینیو کر گیا تو اپنے ذہن میں ہے کہ میکشور کر لو اگلے دن آفیس آتے ہو گلگاپے لیتے آؤ اور انہوں نے کہتا ہوں کہ آپ نے کل کہا تھا گلگاپے بہت پسند ہے مجھے یا ایون کوئی چھوٹی سی بات بھی تو سی بیل ریالائز کہ اچھا میں نے تو ویسے فلو میں کیا دیا تھا لیکن اس نے اتنے ایکٹیو لی مجھے سنا کہ یہ گلگاپے ریدہ آگے میرے لیے ٹھیک ہے تو ایون 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 ریڈ روز جو کہ پچاس روپے کا ملتا ہے اسلام بات میں ٹھیک ہے مجھے ریٹس بھی پتا ہے ابھی بھل ہم سے لے 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 کے تو ایون جو سیگنلز پر گجرے نہیں مل رہے ہوتا ہے گجرے پھول لے جائیں بلکل والدہ کے لیے بھی لے جائیں اور وائف کے لیے بھی لے جائیں پہلے والدوں کو دیں پھر وائف کو دیں اور پھر بچے کہیں گے ہمارے لیے کیوں نہیں لے تو پھر ان کے لیے بھی لے کے اگلی دفعہ بہت سارے لے کے وہ گجرے والدہ سوچے گا شاید ان کی اتنی ساری بیگمات ہوگا آپ کہیں گے میری فیملی میں بچے بڑے سب مانگ رہے ہیں تو میں سب کے لیے لے کے جا رہا ہوں وہ جو گجرے والدے کی ایکسپیٹیشن ہم نے بڑی ہائے سٹ کر دیں گے پھر بیگم کہیں گے سب کے لیے آپ جو لے کر آئیں وہی والدہ میرے لیے بھی لائیں تو میرے لیے کوئی سپیشل ہونا چاہیے تو پھر آپ گجرے والدے کو کہیں گے ایک ذرا سپیشل بنا دینا تاکہ وہ مجھے پھر والدہ کہے گی اس کے لیے میرے لیے نہیں آپ ہز گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی نا فارمولے سے ڈرائیو نہیں ہوگی حکمت چاہیے اور یہاں وہ پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں یعنی یہاں ہم یہ سوچیں کہ میری جو بھی صلاحیت اور جو بھی ذہانت ہے وہ ایک جگہ پہ آکے فیل ہوگی اور مجھے کسی نہ کوئی سچویشن ایسی آئی گی جس میں میں سٹک کروں گا اگر بیگم نے یہ کہا کہ سب کے لیے جیسا لائے تھے میرے لیے میرے لیے کچھ اور ڈیفرنٹ لانا تھا تو آپ اس کو مائن نہیں کریں آپ یہ سوچیں کہ اس کو آپ سے کتنی محبت ہے اور جو وہ فیل کر رہی ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہے اور اگلے دن اگر امہ جان نے بھی یہ کہا تو آپ یہ سوچیں کہ امہ جان کی بھی ایک سپیشل فیلنگز ہیں ان کی بھی ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور شک جو ہے ایک اور چیز جس کو میں چاہوں گا کہ محبت کی جب بات ہو رہی ہے تو ڈاؤٹ اور شک جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ شک جو ہے وہ وسوسے ہی کی ایک قسم ہے ایک چیز جو ٹھیک ہے اور ہم غیر ضروری طور پر ڈاؤٹس میں مقتلعہ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو بیگم صاحبہ وہ ایسے ہی شک کر رہی ہیں پتہ نہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کرتے تو نہیں ایسی کہتے رہتے ہیں یا بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے تو شوہر نے کہا نہیں یہ اس نے ایسی کیا ہوگا مجھے ایسی خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کیا ہے تو یہ شک جو ہے نا یہ اچھی چیز دیں گیا اسی طرح یہ تو چلیں بہت چھوٹا سا بہتی شریفانہ شک ہے جو میں نے بتایا لیکن اس سے شک کی کچھ حدود ہیں یعنی ہم نے ساری حدود پھلانکے نا اس وقت کی جو سوسائیٹی ہے نا اس وقت کی سوسائیٹی میں شک پیدا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہمارے سوشل میڈیا اور ہماری ڈیوائسز کا ہے اصل میں ایک اصول یہ بنائی ہے اپنی فیملی میں بلکہ فیملی کیا خاص طور پر اپنے سپاؤس کے لیے قرآن نے جو میٹافر یوز کیا ہے وہ ہے لباس لباس کہتے ہیں جس سے کچھ نہیں چھپانا ہے جس کی مدد سے دنیا سے چیزیں چھپانی ہیں مطلب لباس میری کورنگ ہے لیکن اس کورنگ سے میں نے کچھ نہیں چھپانا ہوتا یعنی کچھ بھی اس سے ہیڈن نہیں ہے تو لباس مطلب وہ میں یعنی یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں یہ ایک دوسرے کی کو پروٹیکشن دیتے ہیں یہ باہر کے ایکسٹرنل ویدر سے بھی پروٹیکشن دیتے ہیں تو لباس بڑا خوبصورت میٹافر ہے بڑی پروفاؤنڈ میٹافر ہے تو اپنی شریک حیات پہ شک نہیں کریں اور میں یہ سجسٹ کروں گا کہ شک اور شکایت اگر آپ کے دل سے ختم نہیں ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیں گے جس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اب اپنے مطلب جن چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے آپ اسے بتا دیں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کی اصلاح ہو جائے جن چیزوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دنیا میں اور آخرت میں ملے گی اب آپ مطلب اب آپ اس کے ساتھ چلیں اور اگر آپ کا ریلیشنشپ بن جائے گا تو آپ لوگ ایک پیچ پہ بھی آ جائیں گے یہ بھی ایک بڑا میت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم ایک پیچ پہ آئیں گے پھر ہمارا ریلیشنشپ بہتر ہوگا تو ہونا یہ چاہیے مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بلکہ پہلے ہمارا ریلیشنشپ ٹھیک ہو پھر ہمارے لیے ایک پیچ پہ آنا آسان ہو جائے گا پہلے ہم فارگف کریں ماف کر دیں اور مافی مانگ لیں اور اپنے تعلق کو بھیتر بنانے لگیں اس کو جج نہیں کریں اسے مارجن دیں جب وہ جب سامنے والا کمفرٹیبل ہوگا نفسیاتی طور پہ کمفرٹیبل ہوگا جب اسے لگے گا مجھے جج نہیں کیا جا رہا جب اسے لگے گا مجھ پہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے جب اسے لگے گا کہ مجھے مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا رہا مجھے مارجن دیا جا رہا اور مجھے انڈسٹینڈ کیا جا رہا تو پھر اس کے بعد مطلب ایک پیچ پہ آنا اور ذہنوں کا ملنا یہ ایک ہوگا یہ بڑی اپنی 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 بات کی یہ جو اکثر لوگ ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگی یہ کیسے شادی کر لیں کہ دو چار ملاقاتی فیملی کی محرم کی موجودگی میں ہوئی اور ہم نکاح کر لیں نہیں ہم نکاح کر لیں اگن اور اگن اور جب تک میں اس سے کپے نہیں لگاؤں گا اور باتیں نہیں کروں گا تو پتک مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری کمیسری ماش کرتی یا نہیں کرتی تو آپ نے یہ بڑا اچھا فارمولا بتایا کہ ریلیشنچپ پہلے اسٹیبلش کریں اور پھر ایک پیچ پہ آئیں بلکہ اس کے اپوسٹ ایک پیچ پہ آنا آپ پرارٹی رکھیں اور پھر اسٹیبلش کریں اور ایوہ جو اسٹیبلش کریں میں بتاتی ہوں کہ لوگ میریجز جو ڈائیوورسٹ ہے وہ سکسٹی پلس پرسنٹ سکسٹی ٹو پرسنٹ ہے اور جو ڈائیوورسٹ ہے ان کا ڈائیوورسٹ ہے وہ ٹوینٹی سکس پرسنٹ ہے تو یہ گھوڑے کی اسٹیبلش کریں مسلمان ماشرے کی طرف سے بہتر ہیں انہم دلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بیسک ریسرچ کریں دیفینٹلی یہ کوششن اکل مندانہ نہیں ہے کہ اچھا آپ کو کونسا کلر پسند ہے یہ اتنا سمارٹ کوششن نہیں ہے پوچھیں کہ آپ کا ویجن کیا لائف کا اولاد تو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور ایکس پائزی جو تاکہ ایک پیٹرن لائف کا میں خیال میں ڈیسائیڈ ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس فیملی میں شادی ہو رہی ہے اگر اللہ نے ان کو فائنینشلی اس قابل بنایا ہے بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی انکم کیسی ہے مطلب فائنینشل مطلب اس کا حلال مطلب ان کی جو کمائی ہے وہ حلال کی ہے یا نہیں ہے یہ سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ ان کے پاس کچھ پیسے ہیں انہوں نے ایک گاڑی خریدی بھی ہے اور گاڑی کی یعنی گاڑی جتنے پیسو کی ہے اتنے پیسو کا حج ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں پوچھیں کہ کیا ان کی فیملی میں لوگوں نے حج کیا یا نہیں کیا اس سے ان کی دینداری کا ایک بنیادی مطلب یعنی اگر ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں اگر ابھی ان کے مینز نہیں ہیں ابھی کمزور ہیں ابھی ان کے پاس اتنی پوزیشن نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے حج ان پر فرض ہی نہیں ہوا اگر ان کی یہ پوزیشن ابھی نہیں بنی ہے تو ابھی ان پر حج فرض نہیں ہے لیکن وہ ان مطلب لیکن اگر اور اسی طرح ان کی کم سورس آف انکم کیا ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو بائی پاس کر کے یہ سوال کہ میں اس سے مطلب انڈیسٹینڈنگ یہ جو بات ہے نا کہ ہم پہلے ذرا ملاقاتیں کریں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے جناب ایک سال بھی ملاقاتیں کرتے رہے نا انسان ایک دوسرے کو اگر ہائٹ کرنا چاہے تو وہ ہائٹ کر سکتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو نہیں جانتا بلکل نہیں جانتا اور یہ معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شادی تو ایک ایسا معاملہ ہے جو دعا کی موجزاتی ویلیو کو پروف کرنے کا سب سے بڑا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شادی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ پھر پھر مطلب اللہ سے مانگے خود بھی دیکھے ایسس کرے لیکن اللہ اس کے اوپر چھوڑے کہ بھائی میری اقل کمزور ہے میں نہیں ایسس کر سکتا آپ بتائیں سلمان بری ہم نا ایون جسے محبت ہی بات ہو رہی ہے وہ محبت سے محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بھی محبت سے محبت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہن Cherche اور اسے محبت سے محبت سے میکنے کے لئے سبحان عبد اور اسے محبت سے محبت سے محبت سے ہو رہا ہے کہ 他 ہم متعدد سلطہ اچھے سانتے ہیں ، ان کے محبت سے محبت سے ہے کمپرمائز کے ساتھ اور اس میں معاملے میں ابن تیمیہ رحم اللہ جو کہ Love Guru ہیں ٹھیک ہے آہ شیخ اسلام کہتے ہیں کہ Love کی نا stages ہیں اور وہ تو خیر بہت سے تفصیل میں انہوں نے بیان کی ہے لیکن ہمارے پر اس وقت شورٹ ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہوتا ہے علاقہ کنیکشن ایسے ہلک اصلا ٹائچ یار کوئی پسند آگیا دیکھنے میں اچھا یار She can be considered or he can be considered یہ تو ایک initial connect جب انسان مزید اپنا آپ کو invest کرتا ہے مزید time spend کرتا ہے thoughts میں fantasize کرتا ہے یا سوچتا ہے تو وہ آگیا آتا ہے السباحہ پہ which is connections above infatuation پہ آگیا اب مزید وہ چیز پسند آنا شروع ہو گئی اب انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو پھر اس سے خیال آتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک stage ہے الغرام الغرام is وہ پہ gripping love بن جاتا ہے پکڑ لیتا ہے جیسے عربی میں غریم کہتے ہیں اس انسان کو جو ڈیٹ میں ہوتا ہے کرزی میں ہوتا ہے کیونکہ کرزی نے اسے پکڑ لیا ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب کو بھی کہا گیا ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابہ کانا غرامہ جہنم کے عذاب سے بچانا ہے کیونکہ جہنم کے ساتھ پکڑ لیتا ہے جہنم کے جب آپ پکڑتی ہے تو چھوڑتی نہیں ہے انسان کو اس کی بارڈی کو چھوڑتی نہیں ہے یہ پھر ایسی محبت میں انوالویت ہے کہ جس میں نا وہ اس کو چھوڑ نہیں پہا رہی ہوتی اور ہر ٹائم ہی اس کا خیال آتا ہے ہر ٹائم ہی فیلنگ ہر ٹائم ہی اس کے سوچ نکال نہ پانا اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں تاہمین رحم اللہ کہ اس کے بعد یہ محبت مزید اگر بڑھا ہے تو یہ آتی ہے الاشق پہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ہیلتھ پہ بھی کمپرمائز کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اپنی نین پہ بھی اپنے آپ پہ بھی کمپرمائز دوسرے کی کامپرمائز دوسرے کی محبت اس کے بعد کی جو محبت ہے نا یہاں تھا تو انسانوں سے محبت جائز تھی اس کے بعد ہے اتتیم وہ ہے انسلیفمنٹ غلام بن جانا لے گا کہ اپنی ہر چیز اپنی اپنی جو سیل فرسپیکٹ ہے اپنی ہر چیز پہ کمپرمائز اپنی ویلیوز پہ کمپرمائز کر کے شروع کر دینا جیسے والی ووڈ والی ووڈ نہیں کہتا تجھ میں رب دکھتا ہے یارہ میں کیا کروں سجدے سر جھکتا ہے اس طرح کے گانے یعنی تو جو حکم کرے سجدے بھی سر جھکائیں گے جو سلیبرٹیز ہیں جو کم کارڈیشنز ہیں اور کانی ویسٹ ہیں ایک سو ایسی جو باہر کے ہیں تو اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ایک محبت کا لیول ہے جسے بولتے ہیں عبادت جو کہ رب کے لیے ہی جائز ہے تو اصل میں اس میں دو چیز سمجھ باتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیرہ سٹیجز آف لاو ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں عشق سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بیسک لیول ون پہ ہو اور شاید ہم اسے سارے زندگی گزاری نہ سکیں اس کے ویکنس پہ کمپرومائز ہی نہ کر سکیں تو ایک تو یوتھ ہی سمجھ لے کہ محبت فوراں سے نہیں کرتی اس کو ٹائم لگتا ہے شادی صدر لائف میں بیس پچیس سال بعد جو محبت ہوتی ہے اس کی ڈیپس ہی کچھ اور ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادت ہم ٹکرے مارے ہوتے ہیں وہ ایک محبت کا ایک عالی درجہ ہے وہ ایکسپیرینس ہے جس میں انسان رب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ یا رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے میرا جینا میرنا میری قربانی میرا صدقہ سب آپ کے لئے ہے اب میں اور کیا کروں تو یا اللہ میں اپنا جو ماتھا ہے یہ میں سجدہ رکھتا ہوں زمین پہ رکھتا ہوں اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر پا رہا آپ کے لئے لیکن ہم نے سبحان اللہ عبادت کو بھی ٹکرے مارنا سمجھ لیا ہے اللہ سے محبت کرنے کا جو ہوتا ہے یہ سٹیجز آف لاو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف ٹرائول کرنا چاہئے ہلار ریلیشنشپ میں وائف ہیں اگر تو لیکن اگر کوئی باہر سے جو شکل پسند آگئی اور ہر دوسرے چوک پہ اور موڈ پہ کوئی نے کوئی میں پسند آ رہا ہوتا ہے تو don't think of that love as a true love وہ شیطان کے بس فسا ہی ہے وہ ہارمونل چینجز ہی ہیں اس کو محبت کے نام پلیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنائی دے تو اچھا ہے انشاءاللہ سمارے سے صحیح بات یعنی مجھے کیا اچھا لگ رہا ہے یہ زندگی کا کوئی safe mode بھی نہیں ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے کسی بھی طور بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور میرے لیے جو اچھا ہے اس کو میں نے define کیسے کیا ہے بہت اہم بات اور جو آپ نے ماشاءاللہ ابن تہمیہ شیخ کا جو آپ نے پورا سٹیجز بتائے اس میں جو final سٹیج ہے وہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور مطلب رسول بھی ایک سٹیج پر آکے اس سے آگے نہیں جا سکتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جس درجے پر آمائے اللہ کو رکھنا ہے وہ پھر اس سے اوپر مطلب زیادہ سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبد ہیں مطلب وہ یعنی تو یہ شرک ہے اس سے بچنا ہے اور انسانوں سے جو تعلق ہے وہ بھی مطلب اس درجے پر نہیں جا سکتا کہ وہ میرے پاس ایک دفعہ ایک صحابہ ہے انہیں بہت محبت تھی اپنے استاد سے اپنے شیخ سے اور انہوں نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں کی اتنی ساری انہوں نے باتیں کی میں سنتا رہا کافی تو مجھے اندازہ وہاں کہ انہیں بہت زیادہ محبت ہے میں نے ان کی ساری بات سننے کے بعد ان سے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو آپ جو ابھی آپ نے اپنے شیخ کی تعریف میں جو چیزیں بتائیں کہ وہ ان سے آپ کو اتنی محبت ہے اور ان کی اتنی زیادہ آپ نے باتیں بتائیں تو آپ کے شیخ کا مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کتنا فرق ہے انہوں نے کہا وہ تو بہت فرق ہے وہ تو کوئی بہت زیادہ فرق ہے میں نے کہا تو پھر اتنے ہی فرق سے ان کی تعریف آپ کتنی بیان کریں گے کیا آپ نے جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ تھے اور جو بھی آپ کے پاس ایکسپریشن تھا وہ آپ پورا ایکزاوسٹ ہو گئے ہیں اپنے شیخ کی تعریف میں یا کچھ آپ نے بچایا ہے کہ مطلب اس سے اوپر ایک ہائر آرڈر کو آپ وہ ویلیو دیں گے کیونکہ آپ نے جتنی چیز بیان کیے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس سے بڑا لفظہ تو انہوں نے اس وقت ریالائز کی انہوں نے کہا نہیں مجھے واقعی مجھے یہ خیال نہیں آیا میں نے تو بالکل جیسے اس جگہ پر انہیں پہنچا دیا تو یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ کس جگہ پر ہم کس کو رکھیں یعنی اور وہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھی کہ عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی مطلب وہ جو وہ ایکشوالی اسی کو فالو کریں گی اسی کو اپنا جیسے رب بنا لیں گی اسی کو جیسے اس کی اس کی ہر وانٹ اس کی ہر نیت مطلب نیت تک تو جائز ہے لیکن انکنڈیشنلی وہ ہستی جس کی ہم انکنڈیشنلی ہر وانٹ پوری کرتے ہیں اور جس کی وانٹ پوری کرنا اللہ کے ساتھ تعلق میں دیوار بن جاتا ہے تو وہ ہمیں وہاں پہ رکھنا چاہیے اور اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی محبت اور شوہر کی اطاعت بھی اصل میں اللہ ہی کے دیئے ہوئے فریم ورک کے اندر یہ بات پسند کی گئی ہے مطلب جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کو جب پیرنٹس بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں جب بچے اپنے پیرنٹس کو مسکرا کے دیکھتے ہیں جب بلکہ چلیں میاں بیوی اور فیملی کے لوگ تو ایک الگ لیول ہے جب ہم باہر مسجد میں محلے میں دو مسلمان ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اس بات کا بھی ایک اجار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ بھی ایک صدقے کی طرح اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو جب ہم بیوی کو یا شہر کو یا بچوں کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور انہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو اللہ کے یہاں ہوگی اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور ہمارے اندر وہ ایک اچھی نیت شامل ہے اور ہم رسپیکٹفل ہیں تو اس کا تو بڑا درجہ ہے لیکن یہی بات کہ محبت کے اندر ہم بس ہماری جو ایموشنل اسٹیٹ ہے یا ہماری جو ہامونل اسٹیٹ ہے یہ ہماری محبت کو اگر گورن کر رہی ہو اور ہماری محبت جو ہے وہ بائی لوجیکل پروسسس سے ڈیٹرمن ہوتی ہو تو یہ تو بڑا علمیہ ہے مطلب میری محبت میرے روحانی مقام سے متعین ہو رہی ہے یا میرے حیاتیاتی بائی لوجیکل پروسس سے ڈیٹرمن ہو رہی ہے تو میری محبت کی اصل فورس کہاں یعنی میری محبت کیا جو کور ہے وہ اس کا لکیل ہے کہاں مطلب وہ میری بائی لوجیکل بینگ کے اندر ہے یا میری سپریچول بینگ سے پیدا ہو رہا ہے وہ میرے اعتقاد اور ایمان سے پیدا ہو رہا ہے میری فکر آخرت سے پیدا ہو رہا ہے یا وہ میری مطلب ابھی جی شوہر صاحب کی اب روٹی ووٹی اچھی مل گئی ہے پیٹ پیٹ بھر گیا ہے تو اب اچھی باتیں کر رہے ہیں جب بھوک میں تھے تو وہ بلکل ان کو ٹیمپرمنٹ لوس کر رہے تھے اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یعنی جب آپ امٹی سٹمک تھے تو ٹیمپر لوس کر یا آپ نے پوچھا کیا پکایا ہے اس نے کہا کہ آج تو ویجیٹیویل بنی ہوئی ہے تو آپ کا مود یعنی اس دن عجیب سا تھا اور جس دن میریانی بنائی یہ بڑا آپ کے مزے کے پیزا بیزے بنائے تو بڑا اچھے طریقے سے بیئیپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس ٹمک سے گورنڈ ہو رہے ہیں ہم اپنی اس سے تو نہیں گورنڈ ہو رہے جو ہمارا یعنی جہاں سے ہمیں ہونا چاہیے جو ہمارا عقیدہ ہے ہماری ہماری جو میٹا فیزیکل جو ایک ہماری اقدار ہیں اور ویلیوز ہیں وہاں سے تو ہم نہیں آ رہے تو ہمارا تو پیٹ اور ہماری تو فیزیکل اسٹیٹ اور ہماری ہارمونل اسٹیٹ اگر ہمارے رویوں اور ہمارے برطاؤں کو ڈیٹرمن کرنے والا پرائمری فیکٹر بن گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے یہ ایک حیوانی سطح پر ہے مطلب اس میں انسانی جو شرف ہے وہ لوز ہو گیا ہے مطلب یہ ایک بس نہیں بہتکل بڑی ڈیپ بات کی آپ نے اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ریلیشنشپس ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گے صرف ہزمن وائف کی سطح پر نہیں بلکہ ہر ہر ڈومین آف لائف میں چاہے وہ کوپریٹ ایکولیگز کے ساتھ ہیں چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں ذکرل خیرن سلوان بھئی بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ آپ سنتے رہیں ان کی باتوں سیکھتا رہیں آپ الحمدللہ ان میں سے ایک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم اور عمل مزید اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو اور ہم سب سے بھی راضی ہو جائیں بارک اللہ فیکم سلام علیکم و رکھا علیکم و سلام